عوامی مسائل کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک گجو متا کا علاقہ ہے چودری کالونی جہاں پر بجلی نہیں ہے گورنمنٹ سے منظور شدہ کالونی دوہزار دو سے قائم ہے مگر بجلی نہ ہونے کے برابر ہے علاقہ مکین سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں وزید تفصیلات جالیتے ہیں محمد عویس سے عویس بتائیے گا علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی گیمہ گیمہ بھی ختم ہو جکی اور نئی حکومت بھی آنے ہوگی لیکن عوام کے مسائل اگر دیکھا چاہے حلوں نے کہا نام نہیں لے رہے آئے روز عوام جو سراپا احتجاج نظر آتی ہے اس وقت موجود گجو متا کے علاقے چودری کالونی میں دوزار دو میں یہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ یہ علاقہ ہے لیکن یہاں پہ دوزار دو سے آج تک یہاں پہ بجلی کے فرامی نہیں دی گی بجلی کے ترسیل کا نظام جو ہے یہاں پہ پیدا ہی نہیں کیا ہے اسی والے سے جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اور یہاں پہ شباز شریف کا یہ حلقہ ہے حلقہ این اے 132 ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا مسائل کے نظر آتے ہیں آپے جیسے کہ آپ لوگوں کو ہم ابھی یہ ستاپا جراج لوگ ہیں جو کہ بجلی کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں اور یہ این اے 132 ہے یہاں سے آج تک شباز شریف ہی الیکٹ ہوتے آئے ہیں اور انہیں نے آج تک یہاں پر بجلی کا کوئی ایک پول بھی نہیں لگایا اور یہ لوگ بغیر بجلی کے یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور نہ ایدھر پینے کا پانی ہے سیتی سیلتیں تو دور کی بات ہے سکولزز تو دور کی بات ہے یہاں پہ آج تک بنیادی چیزی نہیں پہنچی بجلی تو گیس پانی بجلی تو بات کی باتیں ہیں یہاں پہ آج تک بجلی نہیں پہنچی یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ انتظامی کی جانی کے پاس وہاں بھی بھی گئے ہیں اپنی شکایت پہ لے کے دوزار دو سے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی ایک جو ہیں یہاں پہ ان کی شکایت جو پوری نہیں کی گئی اور دیکھا جائیں یہاں پہ ایک پول بھی جو ہے بجلی کا یہاں پہ نہیں لگایا گیا ہمارے صرف خواتین بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ زیادہ تر خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بجلی آپ کو نہیں ملے بچے کیسے سوتے ہیں بچے بڑے مچھے سے سنتے نہیں گے ساری رات پکھے چالچا لکے کھاپ گیا ساری کو گالی نہیں سوندہ یہ کہ یہاں پہ بجلی کا نظام ہے نہ سکول ہے نہ ہی سڑکے یہاں پہ بنی پانی بھی ہر جگہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے گندگی بھی یہاں پہ ہے اور بجلی کے گرباد کی جیسوں کا موجودہ میرے پیچھے کچھ بھی آپ دیکھنے یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے عوام کیسے رہے ہیں یہاں پہ بچے بھی سکول یہاں پہ جاتے بچوں کو سوئے نہیں جاتا ہے جس کے بعد انہیں بیماریوں کا ساتھ جو ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں بیمار پیدا رہے ہیں بچے یہاں پہ اور ان کا یہ سلسلہ ہے کہ ہم لوگوں کو پانچ سال تک حکومت پچھلی جو حکومت ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا آپ نئی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو مسائلت ہیں موسیقی